اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حاجی کامرن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حاجی کامرن خان تو جیسا کہ آپ لوگ کو بتا کہ میں انفرمیشن دیتا ہوں خادمین کے ویزوں کی جو کہ پاکستان سے حرم شریف میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کافی لوگوں کے ایسا میں سارے تھے وہ دوبارہ مجھ سے پوچھے تھے کہ دوبارہ حرم شریف کے ویزے کب آئیں گے تو انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ ویزے کب آئیں گے ویڈیو پوری دیکھیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے افراد سے کیسے بچنا ہے میرے ساتھ رہے گا تو ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ بھی دکھانا چاہوں گا ویڈیو کا کہ ابھی ایک نیا یعنی کہ میرے بھائی سے میرا رابطہ ہوا تھا نیا یعنی ان کے ساتھ بھی فراد ہوا ہے بن لادن کے نام سے ہی ان کے ویزے ان کا ویزا لگ چکا ہے پاسپورٹ کی ویڈیو انہوں نے میرے بھیجی دی کہ بھائی تقریباً سو لڑکے ہیں ان کے ساتھ یہ فراد ہوا ہے دو تو لاکھ روپے ہم نے ہم سے ان لوگوں نے ایڈوانس لیے تھے اور ابھی مارا ویزا یعنی کہ ختم ہو گیا اب وہ ان کے نمبر بند ہو گئے ہیں کونٹیکٹ نہیں ہو رہا ان لوگوں سے تو ہم کیا کریں ہیں تو میں نے کہا میں تو فیلال کچھ نہیں کر سکتا اب جو ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں ویڈیو سپیشل بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ فراد سے بچیں لیکن پھر بھی آپ لوگ ان کے ہاتھ یعنی کہ اپنے پیسے ان کو دے دیتے ہیں کچھ سوچے سمجھے بغیرینٹی نہیں لیتے ان سے کوئی ملتے نہیں ہیں جیس کیس کے ذریعے آپ لوگ پیہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے فراد ہی ہوگا تو میں آپ کو وہ کلپ بھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ پھر باقی مزید آپ سے بات کرت ہوں گا کہیں اسلام علیکم جناب جی محمد وجاہت سنہ محمد شریف گجنوالہ سینجی ان کا بھی سعودی عربیہ کا شرکہ مجموعہ بن لادن کا ویزہ لگ گیا ہے ڈاکومنٹ رسیف کریں اور ان کا بھی پروسیجر آپ فوری طور پر مکمل کریں تو آپ لوگوں نے کلپ کے اندر دیکھا کہ لوگ ابھی بھی بن لادن کے ویزے لگا کے دے رہے ہیں یعنی کہ فراد کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے فراد سے مزید کیسے بچ رہا ہے ویڈیو میری اولڈ جا کے دیکھیں اس میں میں نے مزید ڈیٹیل سے بتایا ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ایڈز آپ دیکھتے ہیں اس میں وہ بارہ سو ریال اٹھارہ سو ریال سیلری بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ جھوٹ ہوتا ہے حرم شریف کے خادمین کی سیلری صرف چار سو ر کھانا ہے اور المجال کمپنی کے ویزے ہیں المجال کمپنی کے یہ نیو آئی ہے بل نادن کا کونٹریکٹ حرم شریف سے ختم ہو گیا ہے اس کے ویزے پاکستان میں نہیں آتے تو آپ لوگوں نے جہاں پر بھی ایڈ دیکھ رہی ہے کہ یہ بل نادن کی آپ کو بتائے گا تو وہ فیک ہے اور جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے ان لوگوں سے پوچھنی ہے کہ ہاں جی ہمیں تو یہ بات پتا چلی تھی آپ کی ایڈ میں یہ چیزیں ہیں یہ سیلری بتا رہے ہیں یہ پیکج بتا رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے وہ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا سب سے پہلے بات میں نے بتائی کہ چار سو رہا سیلری ہے تین ٹائم کا کھانا ہے اکاموڈیشن ٹرانسپورٹیشن میڈیکل یونی فارم یہ سب چیزیں وہ کمپنی آپ کو دے گی میں نے اولڈ ویڈیو میں نے پوسٹ کی پھر میں نے دکھایا بھی ہے کہ جس نیو کیمپ میں وہ لوگ خاتمین رہ رہے ہیں وہ بھی دکھایا بھی ہے جیسے جیسے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں وہ بھی دکھایا بھی ہے الحمدللہ جہاں پر بھی کوئی خات کی جائے یا ویزا فری ہے ٹکٹ فری ہے صرف آپ نے بیسی کی فیز دینی ہے تو وہ سب فیک ہے وہ فراد ہے وہ جھوٹ ہے خدا رہا اس سے آپ لوگوں نے بچنا ہے کہتے ہیں تو ابھی فلحال حرم شریف کے ویزے پاکستان میں بند ہو گئے ہیں لیکن جب انشاءاللہ جیسے ہی آئیں گے میں ایک نیو ویڈیو پوسٹ کر دوں گا لیکن اسے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ بھی دیتا رہوں گا تو آپ لوگوں نے فراد سے مزید کیسے بچنا ہے ویڈیو میری اولڈ جا کے دیکھیں میں نے مزید ڈیٹیل سے بتایا ہے تو ابھی اصل بات جو بتانے کے لیے میں حاضر ہوا تھا وہ یہ کہ آپ خادمین کے ویڈیو کب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو جلد آنے والے نیکسٹ منت کے لاسٹ ڈیٹ میں آجیں گے ادھر ویسے وہ آتے ہیں رمضان سے اور حج سے پہلے پہلے لیکن اگر اس سے پہلے بھی آگر آگے تو میں انشاءاللہ اپنی ویڈیو پوسٹ کر دوں گا جو جانے چاہتا ہے خواہش مند ہوگا میرے سے رابطہ کرے انشاءاللہ میں ان ہم کا یہ کام کرواؤں گا اور ویڈیو کہاں پر آئیں گے کس کمپنی کی آئیں گے کتنا خرچہ ہوگا انشاءاللہ فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا اسی کے ساتھ اپنے بھائی حاجی کامران خان کو دیں اجازت اللہ حافظ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حاجی کامران خان سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باق خبر رہیں